ممبئی میں کل سے دھارمک ستھلوں کی دروازے عام شردھالوں کے لئے کھل رہے ہیں مہارف سرکار نے شردھالوں کے لئے کڑی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں ماس پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھنے کے ساتھ ساتھ کرونا سے جڑی سافدھانیوں کا سختی سے پالن کرنا ہوگا ممبئی کے سدھی بنائک مندر میں کس طرح کی تیاری کی گئی ہیں انڈیا ٹی وی سمادتہ سچین چودھری کی یہ ریپورٹ دیکھیں شردھالوں کا شردہستان ممبئی کا سدھی بنائک مندر جو ہے کھلنے جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہے ٹیمپل ٹرس کے چیئرمن آدیش باندگر باندگر صاحب یہ مندر کھل رہا ہے کس طرح سے آپ تیاری کر رہے ہیں کیا کیا نیماؤلی ہوگی ہم نے سدھی بنائک ٹیمپل ایک ایپ ڈیولپ کیا ہے جس ایپ کے ذریعے بھاوکوں کو درشن سلپ درشن سرکشت درشن دینا بہت آسان ہوگا ہر ایک بھاوک کی یہاں پہ انفرمیشن ہمارے پاس ڈاٹا ریکارڈ ہو جائے گا اور بہت ایمپورٹنٹ یہی ہوگا کہ ہر بھاوک کو درشن لینا ہے وہ سرکشیتتے کے ساتھ یعنی سرکشا کے ساتھ درشن لے اور نہ کہ صرف درشن لے ان کی یہاں آنے کے بعد پرکوشن لینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے آپ دکھا بانگی کیسے یہ ایپ ہے سدھی بنائک ایپ آپ ڈاؤنلوڈ کرو گے اس کے بعد اس میں لائیو درشن گھنیش پوجا اپوائنمنٹ بوکنگ مائی بوکنگ یہ سب ہے جیسے اپوائنمنٹ بوکنگ میں جاؤ گے آپ کو سلوٹ دکھائی دے گا جو کی سلوٹ آپ کو بک کرنا ہے وہ سلوٹ بک کرے اور اس کے بعد کیوار کورڈ جنریٹ ہوگا وہ کیوار کورڈ کے مادھیم سے آپ یہاں پہ درشن کر سکیں گے رو جانہ کتنے بھاوک جو ہے صرف آرتی کا سمائے جو ایک گھنٹہ ہے اور دوپر میں جو نیوید دکھا وقت ہے وہ سلوٹ صرف ہم نے پوجا کیلئے رکھے ہوئے ہیں باقی سبھی سلوٹ پورا دین بر پہلے ٹپا پہلا دین ایک ہزار بھاویک کل درشن لے سکیں ہر گھنٹے میں سو ہر گھنٹے میں سو بھاویک ہنڈریٹ پرسنٹ اس کے اوپر ایک دو دن میں ریویو لے کے ہم وہ سلوٹ نمرتہ دوبے نے یہاں جو شردھالو ہے ان سے بات چیت کی راج سرکار نے سوموار سے پورے راج بھر میں سبھی دھارمک ستھال کھون لے کی انومتی دے دی گئی ہے چاہے وہ راج کا حاجی علی ہو یا پھر صدیونہ ایک مندر ہو یا پھر شیڑی کا مندر ہو خوش ہے اس بات سے کہ آٹھ مہینے بعد اب آخر کار کھل رہا ہے خوش ہے خوش ہے کھل رہا ہے کہ وہ خوش ہے آپ کو تصویر دکھا دوں اندر جانے کی ازادت سوموار کے پہلے تک نہیں ہے جس کے چلتے جو لوگ عبادت کرنے آتے ہیں دعائے مانگنے آتے ہیں وہ گیٹ پر ہی رہتے ہیں اندر جانے کی ان کو بالکل اجازت نہیں ہے پولیس دوارہ بیریکیٹنگ لگایا گیا ہے اور جو کمیٹی ہے ان کے دوارہ بھی بقاعدہ بیریکیٹنگ لگایا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا کورونا کا خطرہ ہے پھر بھی لوگ جو ہیں گیٹ پر پہنستے ہیں اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتے جاتے ہیں کہ وہ اندر جائے کئی گائیڈ لائنز جو ہے وہ راجی سرکار دوارہ گی ہے چھے فٹ کی دوری آپ کو اندر رکھنا ہے ماسک پہننا بہت ضروری ہے اور آپ لوگوں کو سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنا بہت ضروری ہوگا جو اپنا جو چٹائی آپ لے کر آتے ہیں اپنے لئے دعا مانگنے کے لئے وہ آپ کو اپنی پرسن لے کر آنے کسی سے آپ مانگ نہیں سکتے مورتی کو یا پھر جو ضروری جگہ ہے دھارمکس تھلو پہ وہاں آپ کو ٹچ نہیں کرنا ہے بہت ساری گائیڈ لائنز کے ساتھ دھارمکس تھلو کو سوموار سے کھولا جا رہا ہے یاروکرہ ایک چھوٹے سے بریک کے لئے بریک کے بعد دیکھئے آپ کی عدالت جہاں جنتہ کے وقیل رجل شرمہ کی سوالوں کا سامنا کریں گے کومیڈی سوپر سٹار کپل شرمہ